بسم اللہ الرحمن الرحیم ورحمن الرحیم کیا ہے اور ہم نے اس کی کچھ بیسک سی کسٹمائزیشن کی تھی اب ہم کیا کرتے ہیں پیجز کو ایڈ کرتے ہیں پیجز اور پوسٹ میں کیا ڈیفرنس ہوتا ہے یہ دیکھتے ہیں آج کی ویڈیو میں تو جلی سے ہم چلتے ہیں اپنے ڈیش بورڈ میں اور یہاں پہ چل کے دیکھتے ہیں کہ ہم نے یہاں پہ آل پوسٹ کے اندر پوسٹ ایڈ کی تھی یہ دو پوسٹ ہم نے یہاں پہ ایڈ کی تھی اب ہم کیا کرتے ہیں اب نیچے آتے ہیں یہاں پہ ہمیں ملتے ہیں پیجز تو یہاں پہ آل پیجز پہ جاتے ہیں تو ہمیں پیجز نظر آتے ہیں یہاں پہ سب سے پہلے میں آپ کو بیسک ڈیفرنس بتا دوں کہ آپ کا جو پیج ہے وہ بالکل اسی طرح ہی ہے جیسے آپ کا ڈی ایمل کا ویب پیج ہے آپ کسی پیج کے اندر کونٹنٹ لکھتے ہیں اس کے سیکشنز بناتے ہیں اس میں کونٹنٹ کو ڈالتے ہیں اس میں ٹیکس اور اگر ہم اپنی ویب سائٹ کے اندر کسی کیٹیگری کے اندر کوئی آرٹیکل لکھنا چاہ رہے ہیں کوئی پوسٹ ڈالنا چاہ رہے ہیں تو وہ ہم پوسٹ میں جا کے کرتے ہیں جو ہم نے پریویس کلاس میں کیا تھا تو اب پیجز کو ہم نے ایڈ کیس طرح کرنا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں بلکل ویسے ہی کرتے ہیں جیسے ہم نے پوسٹ کو ایڈ کیا تھا اپنے پیجز میں جانا ہے اور یہاں پہ ایڈ نیو پیج والی آپشن آ رہی ہے تو ہم جلدی سے کچھ پیجز کو کریئٹ کر لیتے ہیں یہاں پہ میں لکھتا ہوں ہوم اور یہاں پہ پبلش اور پبلش کر کے یہ میں ہوم پیج کریئٹ کر لیتا ہوں اس کے بعد یہاں پہ بٹن نظر آ رہا ہے ایڈ نیو پیج اس پہ کلک کریں اور یہاں پہ نیکس پیج آپ کریئٹ کر لیں about us پبلش ایڈ نیو پیج اور یہاں پہ ہم کانٹیکٹ آس کر لیتے ہیں پبلش پبلش تو ہم نے یہ تین پیجز ایڈ کر لی ہیں آپ یہاں پہ دیکھیں ویو پیج پہ جائیں تو آپ کو یہ کانٹیکٹ اس والا پیج دکھا رہا ہے اس پیج کے اندر ہم کچھ ایڈ نہیں کیا تھا ہم نے تو یہ خالی ہے ٹھیک ہے بلینک ہے اور پیجز ہمارے یہاں پہ نظر نہیں آرہے کیونکہ ہم نے مینیو کے اندر پیجز کو بھی ایڈ نہیں کیا تو ہم ڈیش بورڈ میں جاتے ہیں اور اپنے مینیو کے اندر پیجز کو ایڈ کرتے ہیں تو ہم اپیرنس میں جاتے ہیں اپیرنس میں جا کے ہم مینیوز میں آ جاتے ہیں اور مینیوز میں جانے کے بعد ہم یہاں سے پیجز پہ آ جاتے ہیں اور یہاں سے ویو آل کرتے ہیں تو دیکھیں آپ کو یہ پیجز دکھا رہا ہے جو ہم نے پیجز کریئٹ کی ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں ہوم کانٹیکٹ اس اور آباؤٹ اس ان تینوں کو ایڈ ٹو مینیو کرتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ جب یہ ایڈ ٹو مینیو ہو گئے ہیں تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ پیجز ہیں اس کے آگے پیجز لکھاوا نظر آ رہا ہے اور جو پہلے ہم نے آئیٹمز ایڈ کی تھی وہ ہماری کیٹیگریز تھی ہیں ان کے آگے آپ کو کیٹیگری لکھاوا نظر آ رہا ہے تو یہاں سے آپ کو پتا چلے گا لیکن جب مین پیج پہ جائیں گے تو وہاں پہ آپ کو پتا نہیں چل رہا ہوتا کہ وہ کیٹیگری ہے پیج ہے کوئی لنک ہے کیا ہے ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ آپ کی آسانی کے لیے ورڈپیس آپ کو یہ دکھاتا ہے کہ پیج ہے یہ کیٹیگری ہے یا کوئی کسٹم لنک ہے تو ہم ان کی ترتیب سیٹ کرتے ہیں ہوم کو سب سے اوپر لے آتے ہیں ٹھیک ہے ہوم ہمیں یہاں چاہیے اس کے بعد اگر ہمیں اباؤٹ لگانا ہے تو اباؤٹ کو بھی ہم اوپر لے سکتے ہیں آپ کی مرضی آپ جہاں مرضی لگائیں اور کانٹیک ٹس کو ہم یہی پر رہنے دیتے ہیں اور اس کو یہاں سے سیو منیو کر دیتے ہیں اب درہاں ویب سائٹ کو وزٹ کر کے دیکھیں تو آپ کی جو ویب سائٹ ہے اس کے اوپر آپ کے جو پیجز آپ نے کریئیٹ کیے تھے وہ یہاں پہ اپ ڈیٹ ہو چکے ہیں ہوم، اباؤٹ اس اور کانٹیکٹ اس اگر آپ نے غلطی سے کوئی پیج ایڈ کر دی ہے اور آپ پرانے کسی پیج کو ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پہ کلک کریں اور یہاں سے آپ کو ریموو والا اپشن مل رہی ہے تو آپ ریموو پہ کلک کر کے اس پیج کو یہاں سے ریموو بھی کر سکتے ہیں اپنے منیو سے اور اگر آپ نے کسی پیج کو ڈیلیٹ کرنا ہے تو آپ آل پیجز میں جائیں اور یہاں سے آپ کو ٹریش والی اپشن مل رہی ہے کسی بھی پیج کے نیچے آپ یہ ٹریش والی اپشن پہ کلک کریں گے تو وہ اس کو ڈیلیٹ کر دے گا یہ سیمپل پیج اور پرائیسی پولیسی کے دو پیجز تھے وہ ہم نے ڈیلیٹ کر دی ہیں یہاں سے ویورز اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم نے ان پیجز کے اوپر کانٹنٹ کس طرح سے ڈالنا ہے تو کانٹنٹ لکھنے کے لیے ہم پیج کو کھولتے ہیں جیسے فار اگزمپل ہم نے اباؤٹ اس والا پیج بنایا ہے اس کو ایڈٹ کریں یہاں پہ ایڈٹ کرنے کے بعد آپ کے پاس یہ پیج کھل جائے گا اور یہاں پہ آپ کانٹنٹ لکھ سکتے ہیں یا آپ لکھ سکتے ہیں یا آپ لکھنے کے لیے جنریٹیو اے آئی کی ہلپ لے سکتے ہیں چیٹ جی پیٹی یا جیمنائی سے یہاں پہ جنریٹ کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میں جلدی سے چیٹ جی پیٹی یا جیمنائی سے اس کا جو کانٹنٹ ہے وہ جنریٹ کرواتا ہوں اور یہاں پہ پیسٹ کر کے آپ کو دکھاتا ہوں تو ہم جیمنائی پہ آ جاتے ہیں یہاں پہ میں اس کو کمانڈ دیتا ہوں write about us page for a business website of IT جو بھی آپ کا business ہے آپ وہاں یہاں پہ لکھیں اور اس سے یہ کانٹنٹ آپ کریئیٹ کروا لیں تو یہ دیکھیں یہاں پہ اس نے سارا کچھ آپ کو لکھ دیا ہے about us جنریٹ کر کے آپ کو دے رہا ہے within few seconds ٹھیک ہے یہاں سے لے کے یہاں تک اس کو کوپی کریں اور آپ یہاں پہ about us میں پیسٹ کر دیں اور چیزوں کو مزید بہتر کرنے کے لیے آپ چیزوں کو چینج کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ نے کمپنی کا نیم ڈالیں گے اور جو جو چیزیں آپ نے ڈالنی ہیں وہ یہاں پہ لکھیں گے اب یہ دیکھیں آپ کا ویجن آپ کا مشن وہ اس نے نہیں لکھ کر دیا آپ کو ٹھیک ہے وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ خود لکھیں تو آپ ویجن مشن اور یہ جو پارٹس اس نے چھوڑے ہیں یہ بھی آپ جیمنائی سے جنریٹ کروا سکتے ہیں اس کو مپڈیٹ کریں گے اور اپنی ویب سائٹ پہ جا کے دیکھیں گے about us تو یہ دیکھیں جو کنٹنٹ ہم نے یہاں پہ ڈالا تھا وہ آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے تو میں امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اسے لائک شیئر سبسکرائب کر لیجئے اور آپ سے نیکس ویڈیو میں ملوں گا اللہ حافظ